اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الشفا یوٹیوب چینل ہے اس میں آج آپ کو سب کموز واقعہ محسنانے والا ہوں اس کو غور سے سنیے یہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے بھی بہت کام آئے گا اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یہ واقعہ ہے مدینہ کی ریاست کا یوں کہنے سے تو کوئی ملک مدینہ کی ریاست نہیں بن جاتا اس کے لیے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ مدینہ جس کو یسرب کہتے تھے پہلے مدینہ میں حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پہلے مبلغ کا حق ادا کیا تھا آپ نے دعوت اللہ کے جذبہ سے سرشار ہو کر کمال محنت اخلاص اور حکمت و محبت کے ساتھ مدینہ کے لوگوں سے رابطہ کیا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال پیدا کر کے انہیں اسلام سے روشناس کرایا اور تھوڑے عرصہ میں مدینہ شریف کے ہر گھر میں اسلام کا بیج بو دیا آپ نے مدینہ میں تبلیغ کا آغاز اس طرح کیا کہ اپنے میزبان اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر انسار کے مختلف محلوں میں جانے لگے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے جب لوگوں میں اسلام کا چرچہ ہونے لگا تو ایک محلہ کے سردار سعد بن معاص اور عصید بن حفیر نے ان دونوں دعیان اللہ کو دین سے بعد رکھنے کا فیصلہ کیا یہ لوگ مخالف تھے جس کے بعد حضرت عصید بن حضیر نے حضرت مصب کی مجلس میں نیزہ تھامے ہوئے داخل ہوئے اصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ ہی بیٹھے تھے یہ دیکھتے ہی مصب سے شرگوشی کی کہ یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے اس کو آج خوب تبلیغ کرنا مصب بولے اگر یہ چند لمحے بیٹھ کر بات سننے کے لئے تیار ہو جائے تو میں ضرور اس سے بات کروں گا یہ حالات ہے اس وقت مدینہ کے کہ لوگ تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے اور یہ مشکلات تھی ادھر سید بن حفیر سخت کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا جان کی امان چاہتے ہو تو ایندہ سے ہمارے کمزوروں کو آ کر بے وکوف بنانے کا یہ طریقہ واردات ختم کرو یعنی آپ لوگ کمزوروں کو تبلیغ کرتے ہو اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں یہ طریقہ آپ جو ہے ختم کرو مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیت محبت سے کہا کہ آپ ذرا بیٹھ کر ہماری باتیں سنیں گے اگر تو آپ کو اچھی لگے تو مان لیجئے اور بری لگے تو بے شک انکار کر دیجئے اسید منصف مجاز شخص تھا کہنے لگا بات تمہاری درست ہے اور پھر نیزہ وہیں گاڑ کر زمین میں گاڑ کر بیٹھ گیا مصب رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور ان تک پیغام حق پچھایا تو یہ سچی تعلیم سن کر اسید بے اختیار کہہ اٹھا کہ یہ کیسا خوبصورت کلام ہے اچھا یہ بتاؤ اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ لگتا ہے کہ نہیتی منصف مجاز اور نیک دل لازمی تھا نیک صیرت تھا اور اس نے جب اللہ کا کلام سنا تو اس کا دل بھی پسیج کیا نیک فطرت ہے جو وہ آئے گا انجام کر یہ تو حضرت امام مہدی اللہ علیہ السلام بھی کہہ چکے ہیں اچھا مصب نے انہیں بتایا کہ پہلے نہا دو کر صاف لباس پہن کر حق کی گواہی دو اور پھر نماز پڑھو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر عصید خود ہی کہنے لگے کہ میرا ایک اور بھی ساتھی ہے یعنی سعید بن معاص اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی ساری قوم سے ایک شخص بھی قبول سلام سے پیچھے نہیں رہے گا اس نے یہ مشرع دیا وہ بھی سردار تھا اور میں ابھی اسے تمہارے پاس بیجتا ہوں یہ وعدہ کر کے چلے گئے انہوں نے ساتھ کو نہیت حکمت سے اس بات پہ تیار کیا کہ مصب کے پاس وہ جائے چنانچہ مصب کے پاس بیجا وہ آیا آپ نے اس کو بھی نہیت محبت اور شیری گفتگو سے متاثر کیا انہیں قرآن کریم اور اسلام کا پیغام بچایا چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا بلا شبہ یہ دن اسلام کی فتح کی بنیاد رکھنے والا دن تھا جس روز وہ عظیم و شان باعثر دو سرداروں نے اسلام قبول کیا جنہوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا کہ میرا قرآن کرنا تم پر حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اس طرح عبدالعشل کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا یہ واقعہ سیرت ابن حشام جلد سوم میں درج ہے اور یہ واقعہ مدینہ کی ریاست میں ہوا جب سارے ایک وقت تھا کہ وہاں کوئی مسلمان نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر اب یہ وقت آ گیا کہ تبلیغ کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے اور پیار و محبت کے ذریعے دو سردار جن کے بڑے بڑے قبیلے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی واقعہ تھا جس سے مدینہ کی ریاست اور مضبوط ہو گئی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب مدینہ میں کوئی بھی مسلمان نہ تھا لیکن ایک فطرت لوگ وہاں رہتے تھے ان کو تبلیغ کی گئی تو انہوں نے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو قبول کر لیا تو آج پاکستان ہے جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے طرز پر یہاں زندگی وہاں تو تبلیغ کی اجازت تھی وہاں تو کسی مذہب کو بھی اپنی تعلیم اپنی تبلیغ نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا لیکن آج پاکستان میں جماعت احمدیہ کی تبلیغ پر یہ پابندی کیوں ہے اگر یہ ریاست مدینہ کی طرز کا پاکستان ہے تو ریاست مدینہ میں تو تبلیغ کی اجازت تھی بات سنانے کی اجازت تھی جس کا جتنا دل کرے جس کو تبلیغ کرے اور اس کی مرضی ہے مانے اس کی مرضی ہے نہ مانے کوئی زبردستی نہیں تھی تو یہ پاکستان میں اگر اس بات کی کمی رہی تو پھر وہ برکتیں حاصل نہیں ہو سکتیں جو ریاست مدینہ کو حاصل تھی ریاست مدینہ میں یہ بھی تھی کہ تبلیغ کی عام اجازت تھی ہر ایک مذہب کو مسلمانوں کو بھی انہوں نے بے دینوں نے عیسائیوں نے یا یہودیوں نے یا مشرقوں نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن یہ پاکستان کے لیے یہ ایک میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اور یہ ایک سبق ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو مدینہ کی ریاست میں کی طرح پاکستان میں بھی تبلیغ عام کر دو کہ جو شخص جو مذہب بھی چاہے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے تو یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ پس میں تمہیں تمام جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ تمام دنیا کے انسانوں کو خدا حیو قیوم کی طرف بلائیں اس لیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالوں تم میں ہر ایک دائی اللہ ہے اور ہر ایک خدا تعالیٰ کے حضور جواب دے ہوگا تمہارا کوئی بھی پیشہ ہو کوئی بھی تمہارا کام ہو دنیا کے کسی خطہ میں تم بس رہے ہو کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو تمہارا عبالین فرض یہ ہے کہ دین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف دنیا کو دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف بلاؤ اور ان کے اندھیروں کو نور میں بدل دو اور ان کی موت کو زندگی بخش دو اللہ کرے ایسا ہی ہو میری دعا ہے کہ پاکستان بھی ریاست مدینہ بننے کے لیے اس حصول پر اگر عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ